قرآن ہونے کے ناعتے ہیں ہم عمران خان کو اس برائی سے منع کرنے اور اس کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں رہ گیا آپ کا سوال آپ نے جو سوال کیا کہ بہائی کہاں ہے اور عدلت کہاں ہے تو میرے بھائی دیکھو عمران خان لوگوں کو بلا رہا ہے کہ میں پیشی نہیں دے رہا ہوں ٹھیک ہے وہاں پر لوگ آنکھ اکٹھے ہو جاتے ہیں لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی آج میں نے ایک بھائی کے سنا کہ خدا کے قسم جو کچھ زمان پارک میں ہو رہا ہے ایک مسلمان کی شان وہ نہیں ہے عمران خان عدالت نہیں جاتے ہیں لوگوں کو بلاتے ہیں کہ مجھے کیا کرتے ہیں مجھے عدالت میں پیش کرتے ہیں تو میرے کارکون آ جائے جب کارکون وہاں پر آتے ہیں تو اس میں لڑکے بھی ہوتی ہیں لڑکیاں بھی ہوتے ہیں سب سار ایک جمکٹا بنا ہوا ہے آپ رات کے وقت جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہی تو پہاشی ہے یہی تو اوریانی ہے یا نہیں سب سے پہلے میں آپ تمام میڈیا والوں کا اور نیوستنل والوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا میں آپ نے تمام ساتھوں سمیت آپ تمام احباب کا شکریہ دا کرتا ہوں ہمارے پرینس کمپرنس کا جو مطلب ہے جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ملک میں بہایائی فہاشی اور اوریانی عروض پر ہے ہم اس کے خلاف پریز کمپرنس کرتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے جو باتیں ہم کرتے ہیں یا کریں گے انشاءاللہ ابھی ہمارے ساتھ دیں گے اور جو ہمارے مسلمان بہن بائی ہیں وہ بھی ہم سے انشاءاللہ متفق ہوں گے سب سے پہلی بات سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان جس نے ملک کے حالات کو جو کچھ رکا ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہ بالقل قرآن اور سنت کے خلاف ہے فہاشی اور اوریانی کے لحاظ قرآن جو درست دے رہے ہیں حدیث جو درست دے رہے ہیں اللہ نے جو احکام بیجے ہیں رسول اللہ نے جو حدیث ہم تک بیجے ہیں صحابہ اکرام کے ذریعے سے یہ عمران خان کی جو فہاشی اور اوریانی ہیں یہ سراسر ان کے خلاف ہے سب سے پہلی بات عدالتوں میں پیش ہونے کی بجائے ٹرالمنٹول سے کم لیتا ہے عمران خان عدالتوں میں پیش ہونے کی بجائے ٹرالمنٹول سے کم لیتا ہے عدالت بلا رہے ہیں عدالت لوگ بیج دیتے ہیں پولیس واری بیج دیتے ہیں لیکن یہ ان کارے ہیں پیش نہیں ہو رہے ہیں حالانکہ آپ نے سنا ہوگا کہ سب سے پہلے وہ اعلان کر رہے تھے بار بار کہ میں خود جاؤں گا میں خود اپنی پیش خود دوں گا خود پیش ہوں گا عدالت میں لیکن اب عدالت بلا رہے ہیں اور یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں جانے کے لئے بلکل تیار نہیں دوسری بات قاتلانہ سازش کا ڈرامر اچھا کر اپنے اوپر لگے الزامات سے باغ رہا ہیں اداروں پر مسلسل الزامتہ شیع عمران خان کی سیاست بن چکی ہے اپنے اوپر لگے الزامات کا جواب دینے کے بجائے اداروں پر چڑھائی کر کے عوام کو گمراہ کر رہا ہیں احتساب عدالت کے بار بار بلانے پر لا ڈالا پیش نہیں ہو رہا ہے یہ کئی سلا قانونیت کی مثال ہے عوام کو رہلا کر زمانت پر زمانت لے جا رہا ہیں لا الہ الا اللہ کے نام پر بنائے گئے ملک میں ایک بحیاء لیڈر نے پہاشی اور رویانیوں کو عروش پر لائے لا الہ کا مقصد یہ نہیں تھا لا الہ کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ کا قانون اور رسول اللہ کا طرقہ اس ملک میں رائش کریں گے اس ملک میں لا الہ کا قانون ہوگا لیکن اب عمران خان ان کے خلاف سب کچھ کر رہے ہیں لا الہ پر عمل نہیں ہو رہا ہے ہماری حسنبلی پر سب سے بڑھ کر جو پہلا کے لئے ملکہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہمارے پرلیمنٹ پر لکھا ہوا ہے لیکن عمران خان ان کو دیکھ کر بوجود کے اس کے خلاف سب کچھ کر رہے ہیں جہاں لڈلہ رہ رہا ہے اس کی ارگر کا تمام علاقہ بحیائی کے امجاگہ بن چکا ہے دو آزار چودہ کا درناہ ہو یا یہ کہ بعد دیگرے لانگ مارچ اس بحیائی شخص نے اپنی ہر سیاسی سرگرمی میں بحیائی کو پروموٹ کیا اس کی سیاست ناچ گانے سے شروع ہوتا ہے اور گالم گلوچ پر ختم ہوتا ہے زمان پارک جیسے اڈے پر نجوان لڑکے اور لڑکیاں سیاست کے نام پر رنگرانیاں کر رہے ہیں یہ کہان کا قانون ہے یہ کہان کا انصاف ہے عمران خان زمان پارک میں بیٹھ کر مختلف ہیلے بہانوں سے ایک طرف قانون کے انکوں پر پردہ ڈال ہی رہا ہے تو دوسری طرف عوام کو بھی اپنی سیاست کی نظر کر رہا ہے مسلسل انتشار انگیز تقریروں اور اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر کے یہ بھولی بالی عوام کے جذبات کا فائدہ اٹھا رہا ہے حال ہی میں پیمران بغاوت اور رشتیال انگیز تقریروں کے وجہ سے عمران خان کو ہر نیوز چینل پر بات کرنے تقریر کرنے سے منع کیا ہے جو بھی چینل عمران خان کی تقریر نشر کرے گا وہ بین کر دیا جائے گا ملک کے عوام کو پتہ نہیں یہ آپ جان لیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عمران خان نے پورے ملک کو آئی ایم ایف کے ہاں گریوی رکھا ہے ہمارے پورے ملک میں جتنی ہمارے بڑے ادارے ہیں جہاں بھی ہیں وہ عمران خان نے گریوی میں رکھا ہے کسی بھی وقت یہ معاملہ اٹھ سکتا ہے کہ یہ ملک گریوی رکھا گیا ہے اور عمران خان توہین عدالت کے بار بار متقب ہو چکے ہیں عدالت بلا رہے لیکن ہم عمران خان پیش نہیں ہو رہے یہ تو وہی عمران خان ہے جو کہہ رہے تھے میں ہر وقت پیش دنیا کے لئے تیار ہوں رات ہو دن ہو میں تیار ہوں لیکن عدالت بلا بلا کے تک گیا لیکن یہ پیش نہیں ہو رہا ہے تاریخ پر تاریخ زمانت پر زمانت لے کے جا رہا ہے اور نجوان مسلمان بہنبائیوں کو نئے پاکستان کے نام پر دوکت دے کر ان کی شرم وحایہ کو ختم کر رکھا ہے حالانکہ قرآن کریم میں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے بار بار بحیائی اور پہشی سے منع کیا ہے اللہ قرآن میں کیا برماتے ہیں ان اللہ یأمروك بالعجل والإحسان وعطائد القربہ وینہا عن الفحشائی والمنکر اللہ قرآن میں پہشی اور اولینی سے منع کرتے ہیں اور عجیب بات بتا دوں مسلمان بیٹی اور مسلمان بیٹا خود حضور فرماتے ہیں کہ تم یا تو کیا کرو اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرو بحیائی اور یعنی سے دور ہو ورن قریب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی تم پر ایک عذاب بیج دے گا پھر تم دعائیں کرو گے تمہاری دعائیں قبول ہی ہوں گی لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہم منع نہیں کرتے ہیں ہم اس کی منع کرنے کی بجائے ہم اس کو مزید پروموٹ کر رہے ہیں اس کو اجاگر کر رہے ہیں یہ سارے قرآن کے خلاف ہے حدیث کے خلاف ہے قرآن میں اللہ کیا برماتے ہیں المنافقون والمنافقات بعضوهم من بعض یہ منافق عورد کی علامت ہے یہ منافق مرد کی علامت ہے کہ وہ نیکی سے من کرتے ہیں اور برائی کو فروغ دے رہے ہیں برائی کے حکم دے رہے ہیں یہ منافق علامت قرآن میں اللہ بتا رہے ہیں برائی کا حکم دے رہے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں یہ قرآن میں اللہ کیا پروغاتے ہیں منافق عورد اور منافق مرد کی علامت ہے اور یہ سب کچھ عمران خان کر رہے ہیں بحیائی فحاشی عوریانی یہ ہمارے سامنے ہیں تو اس لئے ہم تمام مسلمان بہن سے اور تمام مسلمان بھائیوں سے تمام مسلمان ماہوں سے یہ درخواست کرتے ہیں یہ التجا کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ کا پکڑ میں آجائے اور اللہ کا پکڑ بہت سخت ہے تو جو بھی مسلمان بھائی یا بہن اس میں شریک ہیں یا شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم بحیثیت مسلمان اس کو اس طرح تغیب دے رہے ہیں کہ وہ اس کام سے باز آجائے کیوں؟ قیامت آنے والا ہے حساب کتاب کا دن آنے والا ہے قبر آنے والا ہے کیا ہم نے کبھی قبر کا سمجھ رکھ کر یہ کام کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی کپن کا سوچا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اللہ کے سمجھ کڑے ہونے کا سوچا ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم سب نے کڑا ہونا ہے دیکھو حدیث شریف میں ہے اور یہ صحیح حدیث ہے حضور فرماتے ہیں تم برائی سے لوگوں کو منع کرو اگر تم برائی سے لوگوں کو منع نہیں کرتے ہو تو اللہ ایک عذاب بیج دے گا پھر تم دعائے کرو گے اللہ کو بلاو گے اللہ کو فکار ہو گے تو اللہ تمہارے اس فکار کو تمہارے اس بلانے کو پھر اللہ نہیں سنتا تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بہت سیتہ مسلمان بہت سیتہ حضور کے امتی بہت سیتہ ہے ہم کلمہ گوہ مسلمان ہم سب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس کے قانون ہم پر لاغو ہوتے ہیں اس پر چلنا ہم پر لازم ہوتا ہے اس کے سائے تلے زندگی گزارنا یہ ہم سب کی زنداری بنتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس ملک میں امن لانے کی توفیقہ تھا اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نیکی کرنے کی دعوت اور برائی سمن کرنے کی توفیق آتا فرما دے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين